بسم اللہ الرحمن الرحیم موشن کے حوالے سے ہم تین چار جو ہیں پارس بنائیں گے حصے بنائیں گے ان وجہات کو ڈسکس کریں گے مختلف میڈیسن عدویات جو ہیں اس کے اندر شامل کریں گے اور ایک کا دیسی طریقہ دیسی ٹوٹکا بھی ہم جو ہے پہلے کی طرح ضرور ایڈ کریں گے تاں کہ جس کے پاس میڈیسن سورس نہ ہو فورا اگر آپ کو ویٹرنی سٹور پہ جانا مشکل ہو تو آپ جو ہیں میڈیکل سٹور سے میڈیسن کی دعائی لے سکتے ہیں اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہ آئیں تو پھر آپ جو ہے دیسی ٹوٹکا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو وجہات ہے کہ بکریوں کو جو موشن ہے کس وجہ سے لگتے ہیں سب سے پہلی وجہ تو ہے ایسی بکرییاں ایسے جانور ایسے بیڑ بکرییاں جن کی آپ نے ڈی ورمنگ نہیں کی تو ان کو بھی موشن لگ جاتے ہیں حازمے کی وجہ سے اور ان کا ڈائیجسن سسٹم جو ہے وہ خراب رہتا ہے اور جانور اچھی طریقے سے غزہ حضم نہیں کرتا جس لحاظ سے جانور کو موشن لگ جاتے ہیں دو چار دن کے بعد جو ہے جانور لوز جو ہے گوبر کرنا شروع کر دیتا ہے اگر ٹریٹمنٹ علاج نہ کیا جائے یا ونڈا بغیرہ جو چیز آپ دے رہے ہیں اس کو نہ رکا جائے تو جانور جو ہے لوز موشن کی طرف آ جاتا ہے اور بہت سارے جانور جو ہے یہ لوز موشن کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہی جانور موشن کرے لوز موشن ہو جائے پانی سا گرانا شروع کر دے اور بار بار موشن کرے اس رات یا دن بارہ گھنٹے سے زیادہ گزر جائے تو جو ہی وہ موشن شروع کرے سب سے پہلے آپ نے بکری کا ٹیمپریچر ٹک کرنا ہے کیا اسے موشن کے ساتھ بخار تو نہیں اگر موشن کے ساتھ بخار بھی ہے تو آپ نے موشن کا بھی علاج کرنا ہے ساتھ میں اس کو بخار کی ٹریٹمنٹ بھی ضرور دینی ہے بہت سائے لوگ جو ہیں ایک کا دن ایسے گزار دیتے ہیں دیکھنے میں ہی کہ شاید خود ہی جو ہے موشن ختم ہو جائیں گے یا پھر بہت کرتے ہیں تو آٹھ دس گھنٹے کے بعد جامن کے پتے جو ہیں وہ کھلا کے کہتے ہیں کہ جامن کے پتے دیئے ہیں جس سے بھی جنور کے موشن ختم نہیں ہوئے یا ہم نے چائے کی پتی بغیرہ دی ہے جس سے موشن ختم نہیں ہوئے یا پھر بہت سائے لوگ جو ہیں یہ جنوروں کے لیے کارا بنانا شروع کر دیتے ہیں جس کے اندر جو ہے یہ اجوائن سو فیسی چیزیں شامل کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے مفید نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ موشن کی وجوہات کیا ہے موشن جو ہے کس وجہ سے لگ رہے ہیں اگر آپ اسے کھانا اچھا دے رہے ہیں آپ نے اسے جو کھلانے کے لیے گزا دی ہے وہ نارمل اچھے طریقے سے چل رہی ہے آپ نے اس کی گزا چینج نے کی ونڈا آپ نے بدلہ نہیں ہے موسم جو ہے یہ جنوروں کو پریشان نہیں کر رہا سردی یا گرمی سے جنور کی حفاظت ہے اسے بخار بھی نہیں ہے آپ نے جنور کی ڈی ورمنگ بھی کی ہے پھر اگر جنور کو موشن لگ جائیں تو جنور کا اندرونی سسٹم یہ خراب ہو جاتا ہے بار بار جنور کرنے سے موشن کرنے سے جنور جو ہے سٹریس میں آ جاتا ہے کھانا پینہ کم کر دیتا ہے بہت سار جنور کھانا پینہ ترک کر دیتے ہیں اور جو ہے یہ کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں ان کی بہت ساری انرجی جو ہے طاقت جو ہے اسی لحاظ سے ختم ہو جاتی ہے اپنے موشن کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جنور کو علیدہ کر دینا ہے دوسرے جنوروں سے اور اسے خوشک جگہ پر ساف سوسری جگہ پر آپ نے رکھنا ہے اور پانی جو ہے یہ تازہ فرش پانی آپ نے اس کے ساتھ رکھ دینا ہے تاکہ جنور اگر نہیں بھی کھا رہا تو کم کم جو اس کا پانی زائع ہو رہا ہے اس کے جسم کے اندر پانی کی کمی نہ ہو جائے آپ نے پانی اس کے پاس رکھنا ہے جنور اپنی مرضی سے جو ہے یہ پانی پیتا رہے تو جو ہی جنور بار بار پانی پیے گا اور اس کے سامنے آپ خوشک چارہ بگر رکھیں تھوڑا تھوڑا وہ چارہ جو ہے کھائے گا بہالی کی طرف آئے گا تو آپ نے ٹریٹمنٹ کیا کرنی ہے آج آپ کو بتائیں گے جو سیرپ آپ نے اسے دینا ہے اس کے موشن کو ختم کرنے کے لیے موشن کو بہتر کرنے کے لیے بہت ساری عدویات ہیں لیکن ہم وہ چیزیں بتائیں گے جن کا ریزلٹ جو ہے آزمودہ ہے سو فیصد ہے جسے بہترین علاج جو ہے یہ شمار کیا جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جس جانور کو موشن ہو جس جانور کو ڈائریا وغیرہ ہو جائے آپ نے اس کو یہ سیرپ جو ہے سکور ایکس یہ سیرپ آپ دیکھ لیں اس کا نام ہے سکور ایکس یہ آپ کو نظر آرہا ہے سکرین کو پر سکور ایکس سیرپ جو ہے ویٹرنی سٹور سے مل جاتا ہے یہ سو ایمل جو ہے اس کی ڈود ہے سو ایمل اور یہ تقریباً دو سو چالیس روپے دو سو بیس روپے کا ویٹرنی سٹور سے مل جاتا ہے آپ خوبی سے دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے جانور کے لیے میں آپ کو ایک سادہ سا فارمولا بتا دیتا ہوں دینے کے لیے کہ آپ نے جانور کے باڈی ویٹ کا اندازہ لگانا ہے لائی ویٹ کتنا ہے اس ویٹ کے حساب سے آپ نے پر کیجی ایک ایمل جو ہے یہ اس کو پلانا ہے جتنے ایمل یہ پلائیں گے مثال کے طور پر اگر بچے کا وزن دس کیجی ہے تو دس ایمل آپ نے سیرپ لینا ہے اور اس کے اندر صاف سادہ پانی جو ہے دس ایمل ملانا ہے ٹوٹل یہ بیس ایمل جو ہے آپ نے بچے کو اچھے طریقے کے ساتھ چھوٹی سرنج کے ساتھ جو ہے یہ پلا دینا ہے اگر جو ہے آپ کی بکری اس کا باڈی ویٹ جو ہے تیس کیجی ہے تو آپ نے تیس کیجی ہی اس کے اندر پانی ملانا ہے اور تیس ایمل یہ سیرپ لینا ہے اور آپ نے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے بکری کو پلا دینا ہے اب صبح و شام یہ دوز دو بار دیں گے سکور ایکس کی تو انشاءاللہ العزیز آپ کا جانور جو ہے یہ موشن جو کر رہا ہے اسے انشاءاللہ آپ کا جانور جو ہے رک جائے گا کیونکہ اس کے اندر بہت سارے اجزاء جو ہیں یہ شامل ہے جیسے اس کے اندر سلفا ڈائیزین ہے سلفا ڈائیمڈین ہے نیومائسین سلفیٹ ہے پیکٹن ہے وٹیمن بی ہے اور وٹیمن بی بارہ کمپلیکس جیسے کہا جاتا ہے وہ ہے کیولین ہے ایسی بہت سارے اجزاء کا یہ مرکب ہے اور اورل یہ پلانے والی ایک چیز ہے تو آپ نے سکور ایکس جو ہے سیرپ اس کو اس طریقے کے ساتھ استعمال کرنا ہے آپ دو ہی ڈوز دیں گے تو آپ کے جانور کے موشن جو ہے یہ ختم ہو جائیں گے جانور کا ڈائیریا جو ہے وہ رک جائے گا تو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے جانور کو دینا ہے اس کا ریزلٹ جو ہے بہت اچھا ہے تو وڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی